موسیقی آدمہتیاں کسی بھی پریشانی کا سامدھان نہیں ہے یہ بات ہم سم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہر سال آدمہتیاں کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے جو آنکھیں سنیرے خواب دیکھنے کے لیے بنی ہیں کوئی انہیں ہمیشہ کے لیے مون لیتا ہے جن لبوں پر کبھی کسی نے خوشی کے گیت سجائے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر لیتا ہے آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں میرے سارے دوست سر پہ رہے ہیں تا تھے تھے تھتت آ تھے تھے تھتت پاپا میرے رہتے آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں شُبھام میرے بھائی پڑھ لے ورنہ سب کہیں گے بہن تو ٹوبر ہے اور بھائی اگم گڑ گوبر نمسکار میں دویان کا ترپاٹھی دہیا کرائیم پٹرول سترک میں آپ کا سواگت کرتی ہوں کہتے ہیں ہر زندگی میں ایک کہانی چھپی ہے جو اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جو موت کے بعد اور بڑا اور گہرا راز بن جاتی ہیں ہم نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جن کے جواب مل چکے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو اب تک پہیلی بنے ہوئے ہیں جیسے کی آروشی تلوار کیس آج جو کیس ہم آپ لوگ کے سامنے لائے ہیں یہ بھی ایسا ہی کچھ ہے ایک بائیس سال کی لڑکی چھوی کسانا جس کی موت نے پورے دلی کو چونکا دیا تھا جس کی زندگی خوشیوں سے ہسی سے بھری تھی تو اس کی موت پہیلیوں سے بھری ہوئی تھی بیٹا یہ تمہارے لئے یہ تو مائی کنگان ہے تمہیں کوئی چیز پسند آئے اور تمہارے پاپا تمہیں نا دے ایسے کبھی ہو سکتا ہے کیسے لگے بہت اچھے لگے پاپا ہائن کیوں لیکن پاپا میرے لیے کچھ نہیں تمہارے بہن کی شاہد ہی ہونے جاری ہے کہوں تو تمہارے بھی ہاتھ پیلے کر آ دوں بدماش مہمانوں کو تو دینے دے میسے دیدی یہ ہٹلر ہے نا سرپ آپ سے پیار کرتا ہے ہٹلر؟ پاپا کو ہٹلر بول رہا ہے سالی کے ہوتے ابھی تک جیجا کو پریشاد نہیں ملا یہ لیجے میرے ہاتھ تو گندے ہیں تمہیں کھلا دو نا اپنے ہاتھ سے تو کیا ہو کیا یہ لیجے تمہارا ہاتھ لگتے ہیں لڈو اور میٹھا ہو گیا ہاں صحیح ہے صحیح ہے جیجا کو کھلاو اور دوست کچھ بھی نہیں ہے چلو بھائی آرے اور اے تو بھی نہیں ہے بھائی بھائی، بھائی بھائی ام دو خا لیں گے اے لے تو خوا کیا پتہ سزورال جا کے خانے ملے یا نہیں آصدی لے آ آہ اور سب خریداری ہو گئی سب کچھ ہو گئی یہ خریداری سب سے پہلے میں آپ کو وہی دیکھا دیا ہاں ہاں چلیے آئیے آئیے نا آئیے دورو تم نے تو میسیج کیا تھا کہ کوئی پرابلم ہے پاس تو آؤ پہلے سب بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے خاتم فیاملے میں کوئی نہ کوئی بھی لگا خاتم خاتم میری لائف خوشیوں سے بھری تھی لیکن کبھی کبھی سب مل جائے تو بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی تو رہی جاتی ہے میں اپنی زندگی سوار پاتی اس کے پہلے زندگی نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا چنچل کیا کرتی ہے دیکھو میں بتاتی ہوں ایسا ہوتا ہے ست 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 دیکھنا دیکھ 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 چنچل کیا کرتی ہے ابھی بہت کام باقی ہے بیڈا میں تُو چھے باد نہیں سکھاؤں گی پہلے بھی اندر جاؤ اور جا کے اندر سے دیل لکھ رہا ہو جلاو انہیں جلدی جلدی شب ہم باد نہیں کریں گے آپ ہی نہیں چنچل کیا کر گئی ہے ایسے ٹائم میں پہ رکھنے کے لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کب سمجھ میں آئے گا چنچل کیا ہوگا کیوں رہ رہی ہو اسے دیکھنا چھوی اس کا مہینہ چل رہا ہے ماندر میں دیپک جلا رہی ہے پورے ماندر کو اپاویتھ کر دیا ہے چنچل کیسے بات کر رہی ہو یڑکیاں تو خود دیوی ہوتی ہیں اور یہ بچے کیسے ماندر کو اپاویتھ کر سکتے ہیں چنچل کیسے بری بات نہیں ہوتے تجھے نہیں پتا ہے نا چھوی ہاں پاپا جی بلا دے چانچل کیسے بات کرتے ہیں پاپا ہاں جی پاپا آپ نے بلایا بیٹا تو ریڈی ہے نا اچھا ایسا ہے ہمیں تھوڑی دیر میں نا گوتام کے گھر لکھی بجا کے لیے جانا میں نے کچھ گفٹس لیا ان کے لیے ٹھیک ہے پاپا تو خوش تو ہونے بیٹا ہاں جی پاپا کیوں کیا ہوا نہیں نہیں کچھ نہیں تم گفٹس کے لیے ٹھیک ہے موسیقی 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 ا رو چنچل بیٹا یہ لے نا مٹھائی بچوں میں بات دے باہر جا کے چنچل چھوی کسانا ایک ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی میں خوشیاں باتنے کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں وہ خود کی زندگی میں اتنی دکھی کیسے ہو گئی کہ اس نے اپنی جان لے لی کیا تھا چھوی کی موت کا راز اگر ایک ہستا کھیلتا انسان موت کو اچانک گلے لگا لے تو سوال توٹھیں گے ہی اور یہی ہوا چھوی کی موت کے ساتھ میں نے ہی کال کیا تھا میری بھتی جی چھوی نو سسائٹ کر لے مروبہ ریب کیا رہی ہو جیان سے ریب کیا رہی ہو ساپ داری اس کو ریب کیا رہی ہو ساب کو اس کو ریب کیا رہی ہو ساپ کو اس کو ڑکی نے دو گولی ماری ہے ایک سینے پہ اور ایک خنپٹی پہ گن کہا ہے یہ گن چھوی کے ساتھ میری گن ہے میری ڈرار میں رکھے رہاتی ہیں اگر بتا نہیں چھوے نے کب ڈای سی چھوی نے کب ہا لی جے ہا لی جے سر کیا کوئی جگڑا ہوا تھا نہیں سر ہم سب تو چھوی کے ہونے والے سفرال میں جاننے کے لئے ریڈی ہو رہے تھے کی تبھی چھوی نے اپنے آپ کو بولی مال لی اگلے میں نے اس کی شادی بھی ہونے والی تھی کیا وہ یہ شادی سے خوش نہیں تھی یا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی نہیں سر چھوی بہت خوش تھی گوتم اور چھوی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ سو سائٹ کیوں کرے گی ایک کام کرو کل صبح سبھی نیبرز اور دوستوں سے پوچھتا چکا اوکی سر 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 میں نے گولی کی آواز تو سونی تھی لیکن مجھے لگا پٹاکو کی آواز ہے سر سر چھوی نے سوسائیٹ کیوں کیا کسی کو نہیں پتا سر سب کا کہنا ہے کی بہت ہسمک لڑکی تھی بہت خوش رہتی تھی اس نے سر کبھی کو ٹینشن نہیں لی بوشٹ مارٹم ریپورٹ آئی گیا ہاں سر یہ سر بوڑی پر شکل کا کوئی مارگ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انجری ہے دو گولی لگی ہیں سر ایک سینے پہ اور ایک سر پہ ہاں سر سر کنپٹی پر گولی لگنی کی وجہ سے موت ہوئی تھی سر ماتھے پر بارود کٹیز بھی ملے وہ فی لڑکی نے پہلے اپنے سینے پہ گولی ماری ہوگی پھر اس کے بعد کنپٹی پہ سٹ آگے ہاں سر جس کی وجہ سے بارود کٹیز سر پر آگے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سب کا کہنا ہے کہ لڑکی بہت خوش تھی بھیر بھلا اس نے اپنی جان کیوں لی جان لینے سے کیا ہوگا جان لینے کا ادھیکار کسی کو نہیں ہے زندگی اور بہت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے میری جان سب چیار اپنا تیرے لیے یہ سب بولنا کتنا ایزی ہے یار تجھے کتنے اچھے مارس ملے میں ہی فیل ہو گئی موم دٹ کو فیس کرنے سے اچھے کہ میں خود کی جان دے دیں ارے وہاں یہ دیکھ لو سن رہے ہو یہ فیل ہو گئی تو اس کا مطلب تو اس کی سزا پر پریوار والوں کو دے گی ہے نا شالینی خودکشی کرنا ہر پراؤرم کا سولیشن نہیں ہوتا ہے تیرے پاس اگلا سال ہے نا ہے کی نہیں تو تم حینات کر اور اگلے سال پاس ہو کے دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالے یہ ہوئی نوبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے ایک ہی تو زندگی ہے اس کو بھی رو رو کے نکالو گی کیا ڈیرے ہمارے ساتھ آہ ہس لوں ہس لو ہس لو ہسو 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 میرے کچھ دی سندر لگ رہی ہے ہس تو ہے روکے کہاں جا رہے ہیں ہمیں ڈیا ہی سر سے ملنا ہے دیکھیں ڈیا ہی سر بہت بیزی ہیں آپ لوگ باد میں یئے سر ایکچولی ملکان کے چکر میں فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا ہوں اس لئے پندرہ دن کے چھٹی پر جا رہا ہوں بجی ایسا مطلب کیا آپ کا ایک منہ ہے میں ان سے ایک منٹے ایک منٹے تیکھیے سٹوڈنس کو ہلکے میں لینے کی کوششش مت کرنا وہ سکتا ہے کل ہم دی ای جی بن جا اور تمہارے سارا بیٹھے ایک منٹے ایک منٹے جا رہا ہے سر میں پرشاند مشرا سٹوڈنٹ لیڈر ہوں آپ سے بات کرنے تھی سر آئیے 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 لوکل پولیس نے آپ کی دوست چھوڈ کے کےس کی انکواری پوری مانداری سے کی ہو سر ہم پولیس کی کاروائی پر بلکل انگلی نہیں اٹھا رہے پر ہمیں لگتا ہے کہیں کہیں کچھ گلتی ہوئی ہے چھوڈنٹ کاری نہیں سکتی انفاکت وہ سوسائٹ کے اگینس تھی سر سر چھوڈنٹ لائن بہت ایکٹیب تھی اس کا اپنا چینل بھی تھا جہاں پر وہ ڈانس فیشن اور موٹیویشن کی ویڈیوز بناتی تھی یہ ویڈیو دیکھئے سر اس کے فیوریٹ ایکٹر نے سوسائٹ کیا تھا اس کے بات کیا ہے مجھے نہیں پتا کی سوسائٹ کرنے والے کس درد سے گزرتے ہو سکتا ہے ان کے لیے درد برداشت کے بہار ہو لیکن کیا سوسائٹ کرنا ایک آخری آپشن ہوتا ہے نہیں الٹا اور ہمیں زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہنی چاہیے کہ زندگی تجھے جتنے امتحان لینا ہے نا لے لے ہم ڈٹ کے سامنا کریں گے ہم ہار مارنے والوں میں سے نہیں ہیں اور زندگی ہم تجھے کھل کر جیئیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ کو پندر دن کی چھوٹی 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 ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سٹوڈینٹ لیڈر یہاں کر کے کوئی پروبلم کریئٹ کریں سر کسی کی موت ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کے دوست وجہ تو جاننا چاہیں گے بوٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے ہو سکتا ہے ہمارے ایک بوٹ سے دیش کا بابیشے بدل جائے پر میں پھر بھی کہوں گے کہ بوٹ پور پریشان مشرام ہلو جی نمستے چھوی آگئی ہے آپ کے ساتھ ایک نئے میک اپ ٹیٹوریل کے ساتھ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا ایک سمپل میک اپ لک بہت ہی زندہ دی لڑکی تھی اس نے سوسائیٹ کیوں کیا ہوگا سکھ یہ تو آپ پہنچ کر ہی پتا چلے گا موسیقی 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 سر، کرائیم سپورٹ کی ساری پوٹوگرافز اسی پینڈ رائب میں ہیں سر، اچھے سا کیتی سر، کوئی چوک نہیں ہوئی تھی، سوسائیٹ نہیں کیا سر، لیکن سوسائیٹ کیوں کیا ہے اس کی وجہ نہیں پتا چل پائے سوسائیٹ کیے؟ تو وجہ بھی تو ہوگی نا؟ کاشکی ہمیں وجہ پتا ہوتی، کاشکی ہم اسے روک پاتے پاتا نہیں سر، کس مان اس پل میں، چھوی نے خود کوشی کر لی کسی بات سے تو پریشان ہوگی نا؟ کیا چھوی نے آپ میں سے کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا؟ نہیں سر، اس سوال سے تو ہم خود بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ آکھیر اس کی موت کی پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ چھوی بہت اچھی لڑکی تھی سر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح اپنے جان دے سکتی ہے ایک بات بتائیں، چھوی نے کبھی آپ سے اس کی پریشانی شیئر کی تھی یا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس شادی سے خوش ہی نہیں تھی؟ نہیں سر، وہ بہت خوش تھی جتنا میں جانتا ہوں، اس کو دیکھ کر کبھی ایسا لگا نہیں کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو تمہارا اس کے ساتھ کچھ جھگڑا؟ یا یہاں گھر کے ممبر کے ساتھ کوئی من مٹاؤ؟ نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں تھا ویسے بھی ہماری ایرینڈ میریج ہونے والی تھی ایک سال سے رشتہ کی بات چل رہی تھی لیکن ہم صرف دو چار بار ملے تھے اور فون، میسیج، ان سب میں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں چھوی بہت اچھی لڑکی تھی سر، اس کو سائٹ نہیں کر سکتی سر، چھوی میرے کلاس میں کتھک سکنے کے لیے آتی تھی بہت اچھی لڑکی تھی، سلجی ہوئی لڑکی تھی بتانے ہی اس نے ایسا کیوں کیا کیا آپ چھوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ سر، ویسے تو میری دوسروں کے کاموں میں تانگ اڑھانے کی نا عادت نہیں ہے لیکن اس لڑکی نے پچھلے سال بھی سائٹ کرنے کی کوشش کی تھی ہای چھوی، اے جی، اپنے چھوی پتر کا کچھ ہوگا تا نہیں نا چھوی سب تک ہو جائے گا وہاں کیا نسے؟ چھوے ماننے کی دوائی کھائی اس نے کیا؟ اور تو اور اسی رات چھوی کے باپ نے اپنے چھوٹے بھائی اس کی پتنی اور بچھی کو گھر سے بہار نکا گیا تھا بھگوان جانے کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہ چھوی نے پچھلے سال بھی سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی دیکھئے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیا یہ سچ ہے؟ جی وہ ایکچلی چھوی کو دپریشن تھا اور آپ لوگوں نے اتنی بڑی بات پولیس سے چھپائی ہمیں اپنی بیٹے کی کمزوریوں کو ڈھنڈورہ پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی چھوی جا چکی ہے مسکراتے مسکراتے گئی ہے اس لیے لوگوں کو اس کا وحی چہرہ یاد رہنا چاہیے رگویر صاحب جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کا پولیس کو پورا پورا حق ہوتا ہے پھر چاہے وہ سوسائٹ ہی کیوں نہ ہو پجھے ایک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد آپ نے اپنے بھائی بھومنگ جی اور اس کی فائملی کو گھر سے کیوں نکالا سر یہ سب بیکار کی بات ہے ایکچلی میرے پاپا کی تبیت خراب رہتی تھی اس لیے میں اور میرے پتی سونی پت ان کے پاس شفٹ ہو گئے تھے میرے پتی ان کا بزنس میں ہاتھ بٹا رہے تھی ہم لوگ چھے مہینے وہاں رہے ان کی تبیت ٹھیک ہو گئی پھر ہم واپس آ گئے جی سر یہ چھوی ہے پچھلے ایک سال سے اس کے ڈپریشن کے علاج میری ہی کلینک میں چل رہا تھا لیکن اگر اس سے سوسائیڈ کیا ہوگا تو کوئی تو بجے ہوگی کوئی بات کوئی چیز جس سے اسے ٹرگر کیا ہوگا ایکچلی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ڈپریشن میں انسان چھوٹی سی چھوٹی پروبلم کو بھی بہت بڑی سمجھنے لگتا ہے نیرس ہو جاتا ہے اس کے اندر جینے کی امید بلکل بھی نہیں رہتی لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا کہ وہ کافی خوش رہتی تھی ہم نے کافی ویڈیوز بھی دیکھیا اس کے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈپریشن کا مریض سب کے بیچ رہ کر بھی اکیلا فیل کر سکتا ہے چھوی اندر اندر گھوٹ رہی تھی اور شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی جان دے دیو سر یہ سب بیکار کی باتیں کر رہے ہیں چھوی کو کوئی دپریشن نہیں تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تم لوگوں کو نہ بتایا پوتا ہے اکثر لوگ اپنی دماغی بارے میں بات کرتے وقت شرمندہ فیل ہی کرتے ہیں سر چھوی ایسی تھی ہی نے وہ تے انفیکٹ بات کھل کر باتیں کیا کرتی تھی ان سارے سبجیکس پر اس کے دوستوں ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے سر ٹھیک ہے تو ان کو سبوت دے دیتے ہیں کون سے سبوت چھوی لڑکی ڈپریس تھی ایک سال سے ٹریٹمنٹ چل رہے تھی پریسکرپشنز دوائیاں ان سب کی ڈیٹیلز ہوں گی نا ہمیں چھوی جو ٹریٹمنٹ لے رہے تھی جو دوائیاں لے رہے تھی اس کے پریسکرپشن چاہیے پریسکرپشن سر اس کی پریسکرپشن تو نہیں ہے سر شاید وہ تو دیوالی کی سفائی نے چھوی نے پھیک دیئے تھی اسے وہ کون سے دوائیاں لے رہے تھی وہ اپنی دوائیاں خود ہی لے کر آتی تھی اس کے پارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا چھوی آپ کے باس ایک سال سے علاج کروا رہے تھی تو اس کے ڈیٹیلز ہوں گی نا آپ کے پاس جی تھی لیکن پندرہ دن پہلے ہمارا کمپیوٹر کریش ہو گیا تھا تو سارے ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گئے تھے چھوی کے بھی سی سی ٹی 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 ریکارڈنگ تو ہو گیا سی ٹی 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 بھی بہت دینوں سے خراب پڑا ہوا ہے سر فائملی کے پاس پریسکرپشن نہیں ڈاکٹر کے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے آپ کو کوئی سسویشیس نہیں لگ رہا ہے ڈوبے یہ چھوی کے ڈیپریشن کی بات تو اب مجھے بھی حضم نہیں ہو رہی ہے ایک کام کرو چھوی کے موبائل لوکیشن سے یہ پتہ کرو کہ وہ کہاں کہاں جاتے تھے اور اس روٹ میں آنے والے سارے کیمیس سے بھی پوچھتاچ کرو یہاں پککا کوئی کھچڑی پک رہی ہے سر 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 ہم نے سب جگے پتہ کیا سارے کیمیس کے دکانوں میں لگے سے سر بھی کیامرے کو بھی چک کیا پر کنی سے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملا جس سے پتہ چلے کہ چھوی نے ڈیپریشن کی کوئی دوا خوئی ہے اس کا مطلب چھوی کے ڈیپریشن والی بات جھوٹ یہ ہے جی سر اور پھر چھوی کے موبائل لوکیشن ریکارڈ سے پتہ چلا کہ اس کی موت کے ایک مہینے پہلے وہ ایک ہسپیٹل میں وزیٹ کرنے کے لیے بھی کیتے لیکن وہ وزیٹ اس کے فریکچر ہند کے علاج کے لیے تھا نہ کہ دیپریشن کی اس کے فیملی ڈاکٹر کو اٹھاؤ جی سر تم اتنا تو جانتے ہو نا ڈاکٹر کہ پولیس سے جھوٹ بولنے کے لیے تمہارا میڈیکل لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں تم پور کانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے سر ام ریلی سوری سر ان لوگوں نے پیسے دیئے تھے جھوٹ بولنے کے لیے اس لئے سال جب اسے سوسائٹ کرنے کی کوشش گئی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی آپ کو زہرہ بھی شرم لیائی آکر اتنا نیچے کیسے گڑ سکتی آپ تمیز سے بات کرو شبا چاچی ہے تمہاری پاپا آپ سنیں گے تو آپ بھی تمیز بھول جائے جب ڈاکٹر نے کہا کہ دیدی کو ریک پویزن دیا گیا میں نے گھر میں چیک کیا اور دیکھئے مجھے کیا ملا وہ بھی ان کی علماری سے جھوی کی چاچی وہ ایسا کیوں کرے سر وہ تو مجھے نہیں پتا تم نے جھوی کو مارنے کی کوشش کیوں کی تھی کیوں کی تھی میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی بس گصہ تھی کیوں پاپا میں آپ کا اکاؤنٹ چیک کر رہی تھی تو مجھے حساب میں پرابلم نظر آ رہی بیٹا سارا حساب کتاب تمہارے چاچا دیکھتا ہے بسے کتنے کی گڑ بڑ لگ رہی ہے تمہیں چالیس لاکھا چھوی کو وہ بات سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی وہ مجھ سے آ کر بات کرتی میں نے ہی کہا تھا ان سے پیسے نکالنے کے لیے میرے پاپا کا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس لیے اسے میں میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں نے اسے ایتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ نے ان لوگوں کو گھر میں آنے دیا جیسا بھی ہے پریوار ہے چھوی بھی آپ ہی کے پریوار کا حصہ تھی اس کی موت کو اتنی آسانی سے دپریشن کا نام دی دیا کمال ہے چنچال ایسے نہیں فیل کرتے یہ دیکھو باہر آ جائے گا ہمیشہ لائن کے اندر پھل کرنا چاہیے دی دی ہم آپ میں سے غصہ نہیں ہوں کیوں میں آپ سے کیوں غصہ ہوں گی ممی نے جو آپ کے ساتھ کیا دیکھو چنچال ممی نے جو کیا سو کیا اور بیسے بھی گلتی کرنے والوں کو ماپ کر دینا چاہیے اور گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہے نا ایسے ہی ہسی را کروں آپ مجھے سید اچھے نہیں لگتے یہاں میرا بچہ آپ کھنے روئے ہاں ہم دی دی آئی بیسیو سر پیشلی بار اس کی چاچی نے مارنے کی کوشش کی تھی ہو سکتا ہے کہ اس بار کسی اور نے مار دیا ہو ورنہ ڈیپریشن کے لئے جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ابیٹمنٹو سوسائیڈ کے کیس سے بچنا چاہتے ہیں تو بے کسی کو سوسائیڈ کے لئے اکسا نہ بھی کانون ان جورم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے اسے اکسایا ہوگا سر ہم چھوی کے آن لائن ریکارڈ چیک کر رہے تھے سر اس نے مرنے سے پندہ دن پہلے آن لائن سپائی کیامرا خریدا دا سپائی کیا ہے؟ اور اس کے موگول ریکارڈ کی کچھ ڈیٹا انٹری ڈیلیٹ کی گئی دیکھ کام کرو چھوی کی ساری موبائل ڈیٹیلز پھر سے نکالو اس کے موبائل کال ریکارڈز موبائل لوکیشنز سارا ڈیٹا پھر سے چیک کرو رائٹ سر تو بے چھوی کے پریوار نے کھچڑی تو پکائی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوکل پولیس نے اس میں تڑکہ لگانے کا کام بھی کیا اب تک ہم لوکل پولیس کے لیٹ کو فالو کر رہے تھے لیکن ان لوگوں نے بھی سبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا سر سپینٹ کروا دیجی سر سب کو ہم تم کچھ کہہ رہے تھے کہ چھوی کا ہاتھ ٹوٹا تھا ہاں سر رائٹ ہینڈ اس کی موت کے ایک مہینے پہلے رائٹ ہینڈ ٹوٹا تھا گن چلانے میں تو بہت تاکت لگتی ہے اگر رائٹ ہینڈ ٹوٹا تھا تو اس نے گن چلائی کیسے ایک کام کرو وہ فریکچر کے وقت جس ڈاکٹر کے باس گئی تھی اس کو لے گیا جی سر سر چھوی کا پلاسٹر میں نے ہی کیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ کس اپنے دوست کے ساتھ بائک پر سے گیر گئی تھی ٹرگر دے بائک سر اپنے کیا کہتے ہیں دبراہی یہ مت کھا لیے باری ہے نا گن ٹرگر دبانے میں اور بھی تاکت لگتی ہے شوی کا رائٹ ہینڈ ٹوٹا ہوا تھا آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے وہ گن چلا پائی ہوگی سر کیا ہے نا کچھ لوگوں کی بونڈ ڈنسٹی بہت ہائی ہوتی ہے سر ایسے لوگوں کی فریکچر بہت جلدی ہیل ہوا کرتے ہیں سر ہو سکتا ہے چھوی کا حد بھی ایک مینے میں ہیل ہو گیا ہو ہم ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے سر چھوی کے گھر وہ سپائی ٹیم نہیں ملا اور تو اور اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کسی سپائی ٹیم کے بار میں نہیں جانتے ہیں سپائی ٹیم نہیں ملا تو کیا ہوا اس کے اندر کا ڈیٹا تو ہو سکتا ہے نا دوبے اور ویسے بھی آج کل سپائی ٹیمز وائ فائی سے موبائل سے کنیکٹ ہوتے ہیں چیک کرو کہ چھوی نے اس ڈیٹا کو ہو کہیں سیف کیا ہوتے ہیں سر چھوی کے نئے ریکارڈ آ گیا ہے جس میں کافی ہیر پھر کی گئی چھوی کے موبائل پر اس کے جیجا جی گیریش کے آپتی جنک میسیجز تھے اس کے ہونے والے پتی گوٹم کے رومانٹک میسیجز تھے اور ایک فرینڈ ہے رہوٹ اس نے بھی کچھ میسیجز کیے تھے جو کہ سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دی گئے بلاؤ سب کو جی سر سر چھوی میری سالی تھی اور جیجا سالی میں اتنا ہسی مزاگ تو چلتا رہتا ہے سر اس طریقے گا ہسی مزاگ تم نے جیسے میسیجز چھوی کو بھیجیاں اسے اشلیل کہتے ہیں ہسی مزاگ نہیں سر جب چھوی نے کبھی کسی بات کا میاں بورا نہیں مانا میں ساری آپ کیوں بورا مان رہے ہو اگر ان باتوں میں بورا ہی نہیں تھی تو تمہارے گھر والوں نے ان میسیجز جس کو ڈیٹا سے کیوں ہٹوایا سر یہ تو مجھے نہیں بتا سر میں بس اپنا جانتا ہوں کہ چھوی سالی کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی تھی ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری بہت اچھی دوست تھی لیکن تم جو اپنے آپ کو چھوی کا سچا دوست کہتے ہو اسے بار بار فون کرو رات کو دو دو بجے فون کرو تو ڈاؤٹ ہو گئے اور ابھی تک جب اس کی شادی ہونے والی ہو سر میں انڈی کی تیاری کا تو ہوں پڑھائی کو لے کے بہت پریشان دیتا تھا تو رات میں کبھی 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 کال کر لیتا تھا پریشانی پڑھائی کی تھی اپر اس کی شادی کی کاؤل جی آپ کے کافی سارے میسیجز ملے ہیں چھوی کے موبائل سے ہی چھوی آئی لب یو چھوی تم ایسا نہیں کر سکتی تم کسی اور سای شادی نہیں کر سکتی چھوی اتنا ہی نہیں چھوی کے مرنے کے کچھ دیر پہلے ہی تم نے اسے فون بھی کیا تھا اے نا میں نے منہ کیا تھا نا راحل مجھے کال مت کرنا چھوی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں راحل بیکار کی باتیں مت کرو تم صرف میری دوست ہو اور میری گاؤتم سے شادی ہونے والی میں صرف اسی سے پیار کرتی ہوں صد میں نے دیکھا تھا چھوی کے آنکھوں میں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اور اس کے گھر والے جبردستی اس کے شادی گاؤتم کے ساتھ کرا رہے تھی شاید ہی سیدیو اس نے سوسائیڈ کیا سار جب کوئی لڑکی پیار کیلئے منہ کرتی ہو تو اس کی آنکھوں میں گھشتے کے بجائے اس کی باتوں کی گہرائیوں میں گھشتو راحل وہ تم سے پیار نہیں کرتی تھی وہ گاؤتم سے پیار کرتی تھی ہاں سر ہم دونے دوچھرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن میری آداش کے مطابق تم نے ہم سے یہ کہا تھا کہ تمہاری اور چھوی کی ارینج مارج ہونے والی تھی اور چھوی کے موبائل سے جو میسیجز ملیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اسے کافی کلوز تھے سر ہمارے شادی تو ارینجی تائے ہوئی تھی لیکن ہمارے فیملی تھوڑی کنزرویٹی میں اس لئے ملنا تو ہو نہیں پاتا تھا تو میسیج میں ہی بس باتیں ہوتی تھی بیوالے کی رات کو چھوی نے سوسائیڈ کیا اور اسے دن دوپیر کو تم سے ملنے مارکٹ گئی تھی ہاں سر اس کو تھوڑے شاپنگ کرنی تھی شاپنگ؟ ہوتیل کے روم میں تم دونوں کی موبائل لوکیشن یہ کہتی ہے کہ تم دونوں رنگ ان ہوتیل میں گئے تھے ہم نے وہاں بھی پوچھتا چکی روم نمبر 405 ہاں سر گیا تھا میں کچھ بھی نہیں دکھرا ہے بس تھوڑی دیر اور ارے بابرے اپنا دیرے دیرے اپنی آنکھیں کھولنا ہاں اوکے یہ سب کیا ہے ہیپی برددے مسز باطم لیکن یہ کیا بات ہوئی پندرہ دن بای توم میرا بردے یاد آرہا ہے اب سونو نا شادی کی باد میں اپنا نام بادلوں بھی ایٹس اوکے مد بدلنا ابھی نہیں چاہتا ہے کہ اپنا نام بدلو لیکن ابھی نا مہم میرے موٹ کو بھی مد بدلو گوٹم میں یہ سب شادی سے پہلے نہیں کرنا چاہتی کیوں میرے پہ بھروسا نہیں ہے بھروسا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسا ہے بس بات صرف اتتی اسی کہ مجھے اپنے پاپا کو بھروسا نہیں توڑنا ہے سر دیوالے سے پندر دن پہلے اس کا بردے تھا لیکن مجھے کسی کام سے مومبئی جانا پڑا اور تب سے وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اس کی کیار نہیں کرتا اس لئے اس کا بڑھے سیلبریٹ کرنے میں ہوتل چلا گیا تھا کیا ہوا تھا کمرے میں کوئی لڑایا جھگڑا جس کی وجہ سے پریشان ہو کر اس نے خودکشی کیوں نہیں نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ تو تھوڑے دیر بات چلی بھی گئی تھی ان فیکٹ اس کی فیملی ہمارے گھر آنے والی تھی لکشوی پوزن کی لئے لیکن اس کے پہلے ہی آپ کو کیا لگتا ہے سر وہ سمجھ میں نہیں آرہا دو گئے لڑکی بولڈ تھی سمارٹ تھی مینٹلی سٹرونگ تھی تو پھر وہ سوسائٹ کیوں کریں ان تینوں سے پوچھتاچ کر گئے بھی ہمیں کوئی کرو نہیں ملے ایسے اداس کب تب بیٹھ رہو گے جس سے جانا تھا وہ تو چلی گئی اب ساری زندگی اس کی یادوں کے سارے تو نہیں بیٹھ سکتے نا سر سر چھرونی جو اسٹائی کیام خریدا تھا اس کی فوٹیج اس نے آن لائن ایک آن میں پر ٹرانسپر کر کرکے یہ دیکھیں یہ میری ارے چاچا لی وہ میں یہ چھوی کا کتھگ مستہر ہے جی سر جی سر گروہ گروہ اس نے شرم نہیں آئی ایک ماسون بچے کے ساتھ اور تم تم بھی اس میں شامل تھی سر میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا اگر میں نے ان کی بات نہیں معنی تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے گلتی ہو گئی گلتی ہو گئی شبی نے تیرا ویڈیو ریکارڈ کیا تھا ترد گیا ہو گا تو اچھبی کی موت میں تو ہی تو شامل نہیں ہے نہیں نہیں سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھبی اسے بریکارڈ کر رہی تھی تمہیں دیرے سب پتہ لگے گا تری تو بے سر میں سچ کر آنسا بیٹا چھوڑی نے دامودر کے ساتھ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بات کی تھی کرنے والی تھی سر اور دیکھ سندیب مجھے پہلے سی شکتہ کی دامودر سر تیرے سنگھ گلت کر رہے اور سن ہمیں نہ پولیس کو ابھی سب پچھ سچ بتا نہ ہوگا نہیں دیدی پولیس کو چاچا جی کے بارے میں مت بتائیے میں آنات ہوں چاچا جی مجھے گاؤں سے لائے تھے گاؤں میں ہماری بہت بدنامی ہو جائے گے لوگ ہمارا مزاک اڑائیں گے دیدی پلیس پولیس کو مت تون کریے میں تو چھوڑی دیدی سے وہ سپائے کیمرا بھی لے لیا تھا پر اسی رات چھوڑی دیدی کی سنڈیگ کو ایک اینجیو میں شیفت کر دیا ہے بچارا بچچہ اتنی سی مونے پتا نہیں کیا کیا سہنا پڑا ہوگا اسے کیا دیکھ رہے سنڈیگ یہ دیکھو اس میں چھوڑی کے ناکھون پر گوھر کر میں نے اپتے اس کی جتن بھی ویڈیوز جتن بھی فوٹوز دیکھیں ان سب میں اس کے ناکھون ایک دم پراپر مانو جیسے ہر بار نیل پینٹ لگا کر آئی ہو تو تو یہ کہ اس کی دیوالی کے فوٹوز اور ویڈیوز میں پھی اس کے ناکھون پراپر ہیں یہ دیکھو اس کی دیوالی کی فوٹوز اور یہ دیوالی کا ویڈیو اب یہ دیکھو اس کی ڈیڈ باڈی کا فوٹ اس میں اس کے ہاتھ کے دو ناکھون ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے کسی طریقے کا سچرگل کیا ہوگا سر ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ٹوٹ گئے ہو ویسے تو اس کا پورا کمرہ ساف ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ایک بار ایک بار پروپرل ہی اس کا کمرہ چیک کرو جی سر شکلا سر شاید یہ چھوی کا ناکھون ہو اور انسی کے لئے پھر جو اسے آج کی پوری ریپورٹ میں آپ کو پیشتا سر چھوی کے نیل کی فورنسی ریپورٹ آگی ہے اس کے نیل پر ویمن سکن کے ٹریسز ملا ویمن سکن تو بھی ایک کام کرو اس کیس سے جوڑے سارے لوگوں کی ڈی ای نے کلک کرو اور اسے میچ کر کے دیکھو جی سر گریش تمہاری چاہت ایکی کام کرلا کہ ہو ایسی آپ ہی آپ اپنے میں ہے تو مردے کا گریب میرے رہا ہے ریشن دوبے باڈی کو پوستمارٹم کے لئے بھیجو ملے چھوی نے سوسائیڈ کی اور اب اس نے اور وہ بھی تاب جب سے ایک دینے کے لئے بلائے گی سر ہو سکتا کہ چھوی کی موت میں اس ہی کا ہاتھ ہو کوئی نہ کوئی ڈر تو ضرور ہوگا بلا کسی ڈر کے کوئی سوسائیڈ کیوں کرے سر مجھے کچھ کہنا ہے سر سر چھوی کی نیل میں جو سکین کے ٹریسز ملے تھے وہ اس کی فیملی کے ایک میمبر کے ڈی ایلے سے مچھ ہو رہے ہیں کس کے چھوی کی چچیری بیان چنچل سے انکر میں نے کچھ نہیں کیا آپ مجھے جیل میں بند کر دیں گے نہیں بیٹا ہم آپ کو جیل میں بند نہیں کریں گے ای سویر انکر میں نے کچھ نہیں کیا چھوی دیدی سب سے زیادہ پیار کرتی تھی میں پر سواغ گن لے کر گئی تھی تم چھوی دیدی کے کمرے میں گن لے کر گئی تھی کیوں دیدی کو بچانے کے لیے کس سے نہیں 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 رہنے دو رہنے دو ایک بار کم سے کم اچھے سے دیکھ تو لینے دو مجھے کتنی اچھی نہیں جیتو پلیز آپ میزنگ ایسی باتیں مت کیا کریں میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا ہے کیوں یہ ساری چیپ باتیں ہوت ہرکتیں گوٹم کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں گیا ہاں ہاں میں نے دیکھ لیا ہے تمہیں گوٹم کے ساتھ ہوتیل میں چاہتے ہوئے دیکھو تمہاری شادی ہونے والی ہے اس سے پہلے ایک رات اپنے جیجو کے ساتھ بھی ادھاس رچائیں گیا جیجو مجھے جیجو پہ ہاتھ دائے گی تُو اے مجھے تپڑ مارے گی اتنی ہمت کا دیا جیجو خوف صرف تُو صرف انت نہیں بیٹا بڑے گن نہیں چھ رکھو اچھے اچھو راب چنچا اسکو نیچے رکھو بڑا لگ جائیں گے چنچا چھوڑو چنچا نہیں نای دیدی چنچا شب چنچا لوگیتا دیدی کے پتی ہے نا چھوڑو نای چھوڑو چنچا یہ دے بہت کندے ہیں چل چل کسی کو مت بتانا یوگی تدی کے لائف کو راپ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شامی تیدی کو کیونرس جی تو باہر بار پریشاد کرتے تھے تیدی نے کبھی کی تیدی کچھ نہیں کہا دوبے اب تک مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ سوسائیڈ ہے لیکن اب مجھے بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ شاید مرڈر کا ہی کیس ہے گریش نے ہی چھوی کو مارا ہوگا اور پھر ڈر کر اس نے سوسائیڈ کر لیا ہوگا پوسیبیلیٹی ہے سر ویسا بھی گریش کے پوچھ مارک ریپورٹ میں ایسا کچھ نہیں ملا جو کسی اور کی طرف اشارہ کرے اور شکلا جی پرنام اور مدن بڑے دنوں بات دکھائی دیئے جب خبر آئے گی تب ہی تو خبری آئے گا نا بولو کیا خبر لائے سر یہ چھوی کا منگیتر ہے نا گوتم پہلے اس کی شادی اور بعد میں گوتم کی شادی چھوی کے ساتھ تیہ ہو گئے تو تو یہ سر کرن کی ماں نے بہت لڑائے کی باد میں گوتم اور اس کے پریوار کے ساتھ اری ایسا ہوتا ہے کیا سال بھر سے میری لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا ہوئے ہو اور اب کوئی اور لڑکی پسند آگئی بھائیا شادی کر رہے ہو کوئی خریداری نہیں کی ابھی یہ چاہیے اور نہیں تو وہ چاہیے ماں میں کیا بولو میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیرن اور گوتم کی شادی ہونے والی تھی ہوئی تو نہیں ہے نا لڑکے کو جو لڑکی اچھی لگے گی اس سے ہی شادی کرے گا نا اب کیرن کو کوئی لڑکا پسند آ جائے گا تو وہ بھی اس سے شادی کر لے گی اس میں بڑی بات کیا ہے شادی ٹوٹی تھی اس سے تو آئے گا نا سر بڑی بات یہ ہے گوتم اور چھوی کے شادی آج سے ٹھیک تین دن بعد ہونے والی تھی اور اب ٹھیک تین دن بعد گوتم اور گوتم کی شادی ہو رہی ہے اسی ہول میں جو ان لوگ نے شادی کے لیے بک کیا تھا سر سر دیوالی کی رات گوتم اپنے پورے پریوار کو لے کر کیرن کے گھر گیا تھا اور اس رات کیرن کے گھر پر جو پڑوسی تھے ان کا کہنا ہے کہ دیوالی کی رات کو گوتم اور کیرن کا رشتہ بھی تیہ ہوا تھا گوتم اور کیرن کا رشتہ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے گوتم دو چھوی کے ساتھ انگیش تھا وہی تو بات ہے سر کیا بات ہے گوتم تم دو چھوی سے بہت پیار کرتے تھے ابھی اسے مرے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم شادی کرنے چل دی اور وہ بھی اسی ونی اوپر دیوالی والی رات چھوی اپنے پریوار کے ساتھ تم سے ملنے تمہارے کھر آنے والی تھی اور اسی رات تم اپنے پریوار کے ساتھ گر گئے تھے اس کا ہاتھ مانگنے یہ میں 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 کیا کہہ رہا ہے میں بتاتی ہوں انسپیکٹر صاحب وہ لڑکی چھوی تھی نا بہت ہی چریترہین تھی بھر بھر کے لڑکے پال رکھے تھے اس نے سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی آپ ہی بتائیے کوئی بھلے گھر کے لڑکی کرتی ہے ایسا کیا تو اسی لئے آپ نے رشتہ توڑ دی ہے نئی یہ بات نہیں ہے دراصل وہ میرے پوتے کو بہکا رہی تھی ہوتیل لے کر گئی تھی اسے یہ تو گاؤتم کی گاڑی ہے کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ ڈرائیور گاڑی کا پیچھا کرو چند نہیں آئی تجھے شادی سے پہلے اس لڑکی کو سوہاگ رات منانے کی جلدی پڑی ہے مدھا نہیں کتنے لوگ کے ساتھ سوئی ہوگی دادی میں مانتا ہوں کہ میں چھوی کو لے کر گیا تھا وہاں لیکن جیسا آپ سوچ رہی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے آرہ میں خوب سمجھتی ہوں کہ بند کمروں میں کیا ہوتا ہے اور اس لڑکی کو تو میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں دیکھ تیرے لیے کیرن ہی سہی ہے گھر کی لڑکی ہے اور ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے ہلو نمشتے بین جی ہم لوگ بس گھر سے نکلنے ہی والے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی تمہاری بچلن لڑکی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کی ہمت کی سوئی میری بیٹی کے بارے میں یہ سب بات کیا نکی کیا کیا گھل کھلا رہی ہے بتاؤں دنیا چاہے جو بھی کہے میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھی تو آپ نے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائیں کہ آپ کی بیٹی گوتم کے ساتھ ہوتیل کے کمرے میں گئی تھی گوتم کی دادی نے رشتہ توڑ دیا تھا یہاں تک کہ آپ کی بیٹی کو چھریترہین بھولا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں سب کو پتائے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا تو غلط لگتا ہے سر آپ بات بلکل صاحب دکھ رہے ہیں لڑکی کی شادی ٹوٹی اس کی کمبرے میں پہلے سے ہی گن رکھی ہوگی تھی اور ایموشنل ہو کر اس نے اپنے جان دے دی کیا ہوا سر سر چھوی نے جان دی نہیں ہے اس کی جان لی گئی ہے آپ یہ سب دکھا کر کہنا کیا چاہتے ہیں چھوی لیفٹی تھی اگر اس نے خودکشی کی تو گن اس کے رائٹ ہینڈ میں کیسے تھے دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ چھوی نے خودکشی نہیں کی تھی اس کا مرڈر ہوا تھا اور آپ ہی میں سے کسی نے اس کا مرڈر کیا تھا سر چھوی کو جی جو نے مارا ہوگا اسی لیے انہوں نے آسماتیا کر لیا شروع شروع میں ہمیں بھی ایسا ہی لگا لیکن بات میں پتا چلا جب چھوی کی موت ہوئی تھی تب گریش تو گھر میں تھا ہی نہیں جب میں نے چھوی کے گھر کے اندر سے گولے کی آواز سنی تھی تب گریش میں ساتھ باہر کھڑا تھا تو یہ بات تو صاف ہے کہ گریش نے چھوی کا خون نہیں کیا آپ ہی میں سے کسی نے چھوی کا خون کیا پس اب سوال یہ ہے کہ کس نے خون کوئی بھی کر سکتا ہے خون کوئی بھی کر سکتا ہے غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے چھوی کے کیریکٹر پر سوال اٹھ رہے تھے وہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی تھی ان کے ساتھ گھومتی تھی انہیں چھوٹی تھی انہیں کھانا کھلا تھی تھی ہاں تو مجھے میری بیٹی کے اوپر پورا یقین تھا سبھی ماں آپ کو اپنے بچوں پر یقین ہوتا ہے لیکن بچے ان کے پیٹ کے پیچے کیا کرتے ہیں کون جانے میری چھوی باقی بچوں کی طرح بلکل نہیں تھی سچ تو یہ ہے کہ آپ کی بچی بھولے پنگا ناٹک کر رہی تھی لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا ان کے ساتھ گھومنا اسے پسند تھا شاید گریش کے ساتھ بھی اس کا افیر چل رہا ہوگا آپ کی بچی چریت رہین تھی بس میری بچی چریت رہین نہیں تھی وہ لوگوں میں صرف مسکرہات باتتی تھی اور یہی مسکرہات اس کی جان کے تشمنگ نہیں تمہاری بچلان لڑکی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ارے میں بھی اس گھر میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا جہاں اس کے بارے میں ایسا سوچا جاتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو آزادی دی ہے لیکن اسے ہی اپنی سیمائیں اچھی طرح سے پتا ہے پڑ مہ رہا تھا نا مجھے آپ دیکھ ہکرتا ہوں پڑ مہ رہا تھا وہ اسی نے بولایا تھا مجھے نہیں پاپا وہ چھوٹ پول رہا ہے اپنے بہن کے پتی کے ساتھ پاپا میں نے کچھ نہیں کیا ہوں اس نے سابتا سیمائے پاپا پاپا میری بی ہوئی آزادی کا تو نے مجھے یہ سیاہ دیا میں زندگی پر سمجھتا رہا کہ میری بچھی کتنے اچھی ہے کہ میں تو کتنے گھڑیاں نکلی بعد میں چنچل نے بتایا کہ اصل میں گریش چھوی کو مولیسٹ کر رہا تھا میں نے برداشت نہیں گر سکتا چھوی میں نے شکتی نہیں ہے میں نے کیوں کتنے گھڑیا نکلی میری بچھی ٹھیک مجھے معاف کریں گے شہردہ جی کہ میں نے چھوی کے بارے میں اسی بات نہیں کر اگر ان کے دل کو چوٹ پہنچانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا گریش کو بھی تم دونوں نہیں مارا جی ہاں یہی اگر آپ کے بیٹے شبھم نے کیا ہوتا تو چلتا لیکن بیٹی نے کیا تو برداشت نہیں ہوا اسے مار دیا یہی پرابلم ہے ہماری سماج کی لڑکیوں کی آزادی سے جلتے ہیں اور آپ جیسے پیرنٹس کی یہ پرابلم ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ لڑکی کو اگر آزادی دی تو ان پر ایسان کی لڑکی کو دی گئی آزادی ان پر کیا ہوا ایسان نہیں ان کا ادھکار ہے بابا اور اونچا اڑنا چاہتی ہوں اور اونچا اڑنا چاہتی ہوں میرے پنکھ کو اور ہوا دینا ماں ہستی بہت ہوں کالا ٹیکہ لگا دینا بھائیہ سب سے لڑ لینا جو الٹی بات کہے تم سب میرے ساتھ تو ہوگے نا کوئی ساتھ رہے نہ رہے ہر لڑکی میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے پر انہیں اگر اپنے پریوار کا ساتھ ملتا ہے تو ان کی شکتی دگنی ہو جاتی ہے ہمارے سمجھ میں لڑکیوں کی ستھی تب تک نہیں بدلے گی جب تک انہیں اپنے گھر میں مسکرانے کا موقع نہیں مل جاتا گھر میں ہسنے کا موقع نہیں مل جاتا جب تک انہیں اپنے انداز میں اپنے طریقے سے زندگی جینے کا موقع نہیں مل جاتا اسی کے ساتھ میں دیویاں کا ترپاٹھی دہیا لیتی ہوں آپ سے ودا پھر ملوں گی Crime Petrol Satark کی نئی کہانی کے ساتھ آپ سرکشت رہیے ساترک رہیے اور دیکھتے رہیے Crime Petrol Satark جہند For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos